بسم اللہ الرحمن الرحیم دوسرا سوال شریفزادے کی غزل سن کر سودہ نے کیا کہا تھا اس کا جواب صفحہ نمبر 22 اوپر سے دوسری لائن میں اور کہا کہ میاں لڑکے جوان ہوتے نظر نہیں آتے خدا کی قدرت انہی دنوں میں لڑکا جل کر مر گیا تیسرا سوال سید انشاء کے اسرار پر جرت نے کون سا مصرہ پڑھا اس کا جواب صفحہ نمبر 22 پہ تیسرا والا جو پیرا گراف ہے اس کی ون ٹو تھری فور لائن میں آخر جرت نے پڑھ دیا اس ظلف پہ پھپتی شبہ دجور کی سوجی یہاں تک چوتھا سوال ہے خواجہ صاحب اپنے اس شاگرد کو کیا کہا کرتے تھے جو اکثر بے روزگاری کی شکایت سے سفر کا ارادہ کرتے تھے اس کا جواب صفحہ نمبر 22 نیچے سے ایک دو تین چوتھی لائن میں ایک شاگرد اکثر بے روزگاری کی شکایت سے سفر کا ارادہ ظاہر کیا کرتے تھے اور خواجہ صاحب حیدر علی آتیش اپنی آزاد مزاجی سے کہا کرتے تھے میاں کہاں جاؤ گے دو گھڑی مل بیٹھنے کو غنیمت سمجھو اور جو خدا دیتا ہے اس پر سبر کرو اس سے اگلا سوال ہے صاحب عالم کی زبان پر اس وقت کیا نکلا جب حکیم احسن اللہ خان نے جلدی سے ان کے آنے اور جانے پر اظہاریں تعجب کیا اس کا جواب صفحہ نمبر 23 چھٹا پیراگراف جو ہے اس کی ایک دو تین چوتھی لائن سے صاحب عالم کی زبان سے اس وقت نکلا کہ اپنی خوشی سے آئے یہ سوال ہے اگلا سوال ہے دوسرا غلط درست امتحان میں آنا نہیں لگا لیں پہلا صحیح دوسرا غلط تیسرا صحیح چوتھا غلط پانچمہ صحیح ایم سی کیوز درست جواب پر نشان لگائیں پہلے کا خاجہ باسد کے دوسرے کا جررت تیسرے کا ہے جررت کا اور چوتھے میں غالب خالی جگہ پور کر لیں یہ ویسے ایم سی کیوز میں آ سکتی ہے پہلے میں لکھیں میر اور مرزا دوسرے میں لکھیں آہ آگے مرزا صاحب کا کلام واہ تیسرے گرمیہ کلام پر سودہ بھی چونک پڑے چوتھے میں لکھے جررت نے کہا کہ ایک مصرہ خیال میں آیا ہے پانچمہ جررت تھس پڑے اور لکڑی اٹھا کر مارنے کو دوڑے لکڑی چھٹے میں اندھے کو اندھیرے میں بہت دور کی سوجی اس کے بعد اگلا سوالے چو کے نام بھی امام بخش تھا اس لئے تمام اہلِ جلسہ نے نہایت تعریف کی اس سے اگلے میں اکثر ایک شاگرد بے روزگاری اس سے اگلے میں ایک دن معمولی دربار تھا استاد ابراہیم زوک بھی حاضر تھے اور لاس میں انہیں نے آہستہ آہستہ بادشاہ سے کچھ کہا رخصت ہوئے الفاظ متضا لکھیں طرف مخالف طرفدار اس کا مخالف ہے گرمی سردی مطلع مقتہ خاص عام بے روزگاری روزگار مذکر مونس علیدہ علیدہ کر لیں کلام مذکر تقرار مونس طول مذکر آہ مونس قیامت مونس شور مذکر چراغ مذکر تعریف قدرت ظلف یہ تینوں مونس مصرہ مزاج مذکر تسبیح اور شکایت مونس الفاظ پہ عراب لگا ہے کامال کام پہ زبر ہے بیم علیف زبر مال لام ساکین کامال مطلع 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 چیراغ چے کے نیچے زیر علیف زبر را غاف ساکین غین ساکین چیراغ اس کے بعد ایک پیرا گراف ہے اس کی سلیس وہ انشاءاللہ اگلے لیکچر میں آپ کو کراؤں گا واحد جمع لہدہ کمال کا کمالات شیر کا اشار مشاعرہ کا مشاعرہ کا مشاعرے بیگمات کا بیگم شخص کا اشخاص خدام کا خادم علیب قولم ہے یہ آپ کو آنے نہیں ہے اس لئے اس کی ضرورت نہیں ہے ویسے کر لیجئے آہ کو واحد بھبولے دل ذرہ ٹک مرزا سودا جرت انشاء انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ملاقات ہوگی اللہ حافظ